موسیقی پنجاب اسیملی نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے نیب کے خلاف شریف مافیا ہے یہ اپنے ثبوت دے رہے ہیں مافیا پن کا شباز شریف ذمہ دار ہے ناؤ ہزار ارب روپیہ اس نے خرچ کیا ناؤ سالوں میں یہ جواب دے ہے چالیز ارب روپیہ اس نے اشتہاروں میں دیا ہے اپنی پبلسٹی کے لیے عمران خان چند دن پہلے کہتا ہے یہ فیصلہ نورسلی سے خلاف جو ہے ہے ایک کمزور فیصلہ ہے اسی فیصلے کی بنا پر اب نواز شریف کو مسلمی نون کی صدارت سے ہدا دیا گیا ہے پاکستان کے کروڑوں گوٹروں کو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ان کا ووٹ اس طرح سے پکڑ کے پانچ بندے پھاڑ کے نیچے پینڈ دیں قصور ان کا ہے ان کا ہے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے پاکستان کو انتشار کا شکار کر دیا ہے مسلمی کو سینٹس کھائے کرنے کی اجازت نہیں نہیں یہ دھاندنی کی طرف جا رہا ہے معاملہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کے قلعہ کیا یہ سب کچھ آپ کو قبول ہے بھائی ہم نے اس کے قلعہ سے لڑنا ہے اس بیانی سے آپ پوری طرح متفق ہیں قوام نہ طالبان کا بکرا ہوا بھائی عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسپین منظور ویلکم ٹو دو شو ناجین گفتگو کا آغاز کریں گے نواز شریف صاحب نے اپنا وہی بیانیاں جو میرا خالصے الیکشن تک لے کے جائیں گے اسی کے حوالے سے آج ایک بڑے مجمع سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے پانچ ججوں کا فیصلہ ظاہر سیت پانچ لوگ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا اشارہ پانچ ججز کی طرف ہوتا ہے پوری پارٹی کے اندر ایک سوچ کی ڈیویجن ہوگی کیونکہ اعتزاز ایسن صاحب نے شاباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی ہیں جو ہم شو میں ڈسکس کریں گے پیپلز پارٹی کے کیونکہ ہمارے ساتھ سینٹ کے میمبر موجود ہوں گے شو میں لیکن بڑی خبر سے ہم یہ آغاز کرتے ہیں کہ آج ایک تو یہ کہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا دو واقعات ہوئے کوئٹا میں ولوچستان میں دو کہ اب پاکستان میں اوورال سیچوئیشن الحمدللہ بہت بہتر ہے لیکن اس کے باوجود ایف سی کے چار اہلکار شہید ہوئے دھماکے میں سیکیورٹی فورسز نے پورے ایریے کو گہرے میں لے لیا اور اس سے پہلے فائرنگ میں دو افراد شہید ہوئے تو یہ دو ناخشکوار واقعات ہوئے آج پاکستان ولوچستان میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی کی خبر بھی ہے اور وہ خبر ہے کراچی والوں کے لیے اور ظاہر سی بات ہے الیکشن سے پہلے یہ خبر آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آن گوئنگ جو پروسس ہے دہشتگردی کا جو کراچی میں حال تھا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا تو ذرا ایک لذب داتے انڈپینڈنٹ یوکی نے یہ خبر لگائی تھی اکٹوبر میں اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا کے سب سے دینڈرس ممالک کی رینکنگ کیا ہے شہر کراچی کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں یہ شہر چھٹے نمبر پر تھا یعنی کہ چھٹے نمبر پر موسٹ دینڈرس سٹیز میں شمار ہو چکا تھا وہ شہر جو ستر پرسنٹ ریونیو جنریٹ کرتا ہو وہاں آئے دن تصادم جلاو گھراو لاشوں کا گرنا جھنڈے لگانے پر بھی ایک دوسرے کو مار دینا لوٹ مار کا بزار ایک گرم تھا بارہ بارہ بیس بیس پچیس پچیس لاشے گرنا بلدیا جیسے سانے ہونا یہ ایک معمول بن چکا تھا اور اس سے شہری جو ہے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی جب ضرب عز کا فیصلہ کیا گیا تو دو ہزار چودہ کے بعد کراچی شہر کی رینکنگ گردی شروع ہوئی یعنی کہ سیفتی کی طرف آنا شروع ہوئی تو آج الحمدللہ کراچی چھٹے سکسٹیت نمبر یعنی کہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ پانچ سالوں میں تقریباً چار سالوں میں ہم بہت لمبا اور طویل سفر پہ کر کے آئے ہیں بھتہ خوری دہشت گردی ٹاگٹ کلنگ اور اس کے ساتھ شہر کو جلاو گھراو کر کے جبرن بند کروانا اب یہ معاملات نہیں چل سکتے اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور امپورٹن خبر یہ ہے کہ کل چیف آف دی آرمی سٹاف کو کور ہیڈ پورٹر کراچی میں کراچی کے حوالے سے ایک اہم بریفنگ دی جائے گی کہ سیکیورٹی کی صورتحال مزید اور کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے اب تک کہ ہونے والے تمام صورتحال کیسی رہی ہے اور اس کے اندر ظاہر ایپک سمیٹی کا اجلاس کافی عرصے سے نہیں ہوا تو کل کا اجلاس بہت اہم اجلاس ہوگا اس میں پولیس اور رینجرز اور اس کے ساتھ ساتھ افاج پاکستان ساتھ ساتھ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے بڑھ کر کراچی شہریوں کی برداشت ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی اس میں ہم ضرور کرڈٹ دیں گے اور اسی کی وجہ سے آج بلاول بٹن وزرداری سب نکلے اور انہوں نے شہر کا دورہ بھی کیا اور انہوں نے طالبان خان اور شاباز شریف کو پکارا اور کہا آپ کا منڈیٹ سیک کرتے ہوئے تو کیا پیپلز پارٹی کراچی میں الیکشنز اب جم کے لڑے گی متحدہ قومی مومنٹ اور لنڈن میں بیٹھے ہوئے الطاف اکسین کو بھی للکار دیا کل کی سیکیورٹی کی صورتحال اور بیفنگ آپ کو ظاہرے کل بتائیں گے ابھی ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اسی نوٹ پر کیجئے بھی خبر ہے شیف آف دی آمی سٹاف اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں اور انہوں نے اہم ملقاتیں بھی کی ہیں we'll talk to the guests right after this break we'll come back ناظرین ہمیں آج جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے قومی اسمبلی کے رکن ہے سینئر رینوم ہے پی ایم ایل این کے سینیٹر آجز دھامرہ صاحب پیپلز پارٹی کے ایک اہم اور سینئر رکن ہے عمران اسمائل صاحب تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم and welcome میرا خواہ سے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے سارے میرے guests کو welcome صاحب نیحال آشبی صاحب کی گفتگو نہ سننے ان کو کوئی لینے بھی نہیں گیا اور وہ بیچارے کہ بول رہے تھے انہوں نے اپنی تکلیف بیان کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی توئین عدالت کی نہیں سننے وہ کیا کہہ رہے تھے آجا ڈیالیہ سے واپس نکل کر میں نے کس کو برا بھلا کہا میں نے کب شاچا بابا رحمتو ایک آنام لیا میں نے کب عدالت کا نام لیا میں نے تب بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں جتنے سادشی باتے ہیں سادشیوں تمہارے ہم پہ کچھ بھی پاکستان کا سب سے قرب کے دارہ نیب ہے ان کے ڈیریکٹروں ایسسٹن ڈیریکٹروں ان کے گھر میں شاپا ماروں پاکستان کی آدھی دولت سے مل جائے گی سینیٹر آجز دامرا صاحب آدھی دولت مل جائے گی نیب کے ڈیریکٹروں سے دیکھیں پہلی بار تو میں نیال حشمی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اس کی رہائی کے لیے مگر آج ان کے ساتھ بھی وہ ہوا اور میاں صاحب نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ کیا اور ایک آزاد ہوتے ہوئے یہ کیا جو گوسلی شاہ صاحب سے کیا تھا انہوں نے جب ایک معاہدہ کر کے ڈکٹیٹر سے وہ باہر چلے گئے تھے اور انہی کے ساتھ گوسلی شاہ صاحب بچارے جہل میں رہے اور یہی پہ رہے مگر ان کی یاد بھی نہیں آئے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی جیل میں تھا تو آج توقع تو یہ تھی کہ نیال حشمی جو ایک اپیسوڈ بناوا تھا پری پلائن اس کا ایک پہلا قیدی جب باہر آ رہا تھا تو پی ایم ایل این کی قیادت کو آج نظر آنا چاہیے تھا اپنے سیاسی کارکون کے لیے مجھے اترام ہے نیال حشمی کی ذاتی طور پر ہاں کیونکہ انہوں نے کافی سخت وقت گزارا ہے اور اس وقت میں بھی گزارا ہے جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے تو مگر سیم وہی پکچر چلی ہے اس کو بھی یہی شکوا ہے کہ میاں صاحب جب جا رہے تھے تو خدا حفظ کہتے جاتے مگر وہ بھی نہیں کیا انہوں نے آج وہ حالت پاکستان میں نہیں ہے میاں صاحب کے اپنی حکومت ہے سینٹرل میں بھی پنجاب میں بھی تو آج میرے خیال میں میاں صاحب کو خود ریسیف کرنا چاہیے یہ کیا انڈیکیشن کس چیز کی ہے کہ کسی بقول اعتزاز اس لیے کہ میاں صاحب پی ایم ایل این اور خاص طور پر شریف فیملی وہ صرف اپنے گرد دیکھتی ہے اپنے گرد سوچتی ہے اپنے مفادات کے گرد چلتی ہے ان کو پارٹی یا پارٹی کارکنوں سے دلچسپی نہ پہلے تھی جو میں غوث علی شاہ کا مثال دے رہا ہوں اور نہ اب ہے نیال آشمی سے تو غوث علی شاہ سے نیال آشمی تک کی کہانی جب آپ دیکھیں گی تو ایک ہی ہے پارٹی سے ادر وائز دوسرے کارکن کے لیے یا دوسرے رہنما کے لیے باقی ان کی اپنی ذات کے لیاوات پہ وہ ڈیلی سرگرہ میں ڈیلی جل سے کر رہے ہیں امران اسمائل صاحب جب سے شعباز شریف صاحب آئے ہیں اور آج یہ جو نیاب کے خلاف ریزولوشن لے کے آئے ہیں پنجاب سیملی میں اور آپ لوگوں نے کافی کڑی تنقید بھی کی ہے اس پہ امران خان صاحب بھی لہور میں کافی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا اپنی سپیچ میں آپ کو کیا لگتا ہے شعباز شریف صاحب صدر بننے کے بعد وہی انقلابی سوچ سے پارٹی چلائیں گے جس طرح نواز شریف آپ چلا رہے ہیں جسمن شعباز شریف کی بھی اپنی انقلابی سوچ ہے نہ شعباز شریف کی کوئی انقلابی سوچ ہے ہیٹ پان کے ٹوپی ٹیڑی کرنے سے انقلابی تو نہیں بن جاتا آدمی آپ کو اس کا یونیفارم پہن لیں اگر تو ایسے آپ انقلابی نہیں بن سکتے انقلابی ہوتا ہے کہ اس کے کوئی پروگرام ہوتا ہے انقلاب کا اس کا کوئی ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہے نا ان کا یہ بیانیاں سازش کا ان کا ایک ایجنڈا ہے ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف ایک محاضرائی ایک محاضر کھول دیا گیا آج یہ بچارہ جیل سے نکلا ہمارا بھائی ہے یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے نہیں جیل گیا تھا جو ایک ہیرو ایک ویلکم ان کو ملنا چاہیے تھا یہ ایک عدلیہ کے خلاف بتتمیزی کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جو کہ ناقابل قبول ہے وہ دیتے ہوئے جیل گئے تھے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دانیال عزیز اور طلال چودری بھی اسی کی مترکم ہوں گے کہ ان کو بھی جیل جانا پڑے گا اگر ملک کے اندر رول آف لوہ ہے دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آلہ عدلیہ کے ججوں کو گالیاں دیں روزانہ کی بنیاد دیکھیں سب سے بڑا پاکستان میں اگر عدلیہ کے ساتھ یا عدالتی فیصلوں کے ساتھ کسی کو اتراز ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے ہم this is given fact مانے کا میرے یہ بات بٹو صاحب کی پانسی سے لے کے ہر فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا عدلیہ کے اور یہ بار بار اس بات کو کہتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا لیکن بد کلامی نہیں سنی میں نے کبھی ان کے موز سے کبھی انہوں نے ججوں کو گالی دیو یہ نہیں سنا میں نے ان کے موز سے ججمنٹ پر اتراز یہ کرتے رہے یہ کتے رہے کہ عدلیہ کا اتراز ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی ہے پنجاب کے ساتھ فرق ہے نواز شہریف کے ساتھ فرق ہے ہمارے ساتھ فرق سلوک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کہتے رہے اپنے اپنے اترازات نوٹ کڑاتے رہے لیکن ادلیہ کے ساتھ بدتمیزی بدکلامی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نہیں ہیں کم سے کم اٹلیس میری جو ناکس نالج ہے اس کے اندر تو مجھے نہیں آیا اس سیناریو کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا اس بیانیہ پر الیکشن وہ جیت سکتے ہیں یا مجورٹی لاسکتے ہیں کیونکہ اعتزاز حیثن صاحب نے بھی یہ کہا ہے نا کہ شعباز شریف بے شک صدارت کی کرسی پر ضرور ہو لیکن حکم نواز شریف اور مریم صاحبہ کا ہی چلے گا یہ تو انڈسٹریننگ کے ساتھ ہی چل رہا ہے نا دیکھیں یہ تو آنے والو وقت بتائے گا کہ کس کا حکم چلے گا انڈسٹریننگ تو یہ یہ کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کا حکم چلیں گے اور شعباز شریف صرف وہاں پہ ایٹنگ پریزنٹ بیٹھیں گے اور نواز شریف جہاں وہ سارے معاملات کو کنٹرول کریں گے اب یہ کتنا اختیار اس کا رہتا ہے یہ آنے کے بعد نواز شریف کی ٹیم کو فارق کرتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا کہ پرویز رشید سنگی نہیں بنتی بہت سارے اور ایسی چیزیں لوگ ہیں جن سنگی نہیں بنتی لیکن انہوں نے ابھی ایک بات کی تھی آج اس دھامرا صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے پھر دو کومنٹ آن دس پہلے دوکٹر رمیش بات کر لیں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہوئی ہے جی اس لیے کہ شہباز شریف کی صدارت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کا ایک اشارہ ہے کہ ڈاریک نواز شریف یا مریم نواز کیونکہ انہوں نے سیٹ پہ بٹھا دیا تھا اور ایک میسیج کنوے کیا تھا ان کے لیے کہ میرے بعد جو صدارت ہے وہ مریم بی بی چلائیں گی مگر شہباز شریف کنٹینیوزلی نواز شریف کے ایگریسیو موقف کے بجائے اس کو تھنڈا کرنے کی مکمل کوشش کرتے رہے اور باقی جو لابیز ہے اس کی چودری نصار ٹائپ یہ کنٹینیوی کوشش تھی پی ایم ایل این کے اندر ایک دھڑا ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میرے خیال میں یہ ایک میسیج بھی مل گیا آپ کو اور آگے چل کے یہ بات اور بھی کھلو گی کہ شہباز شریف کا اچانک سا صدر بننا میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا ہے نواز شریف نے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کی طرف یہ سارے سوال آپ نے سن لے پہلی چیز تو میں تردید کروں گا کوئی اجاز دامرہ صاحب نے جو بات کی ہے بلکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے دامرہ صاحب میرے بھائی ہے مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے میاں نواز شریف کے بعد ویسے بھی حق شہباز شریف کا تھا اور یہ متفقہ خیسرہ ہے پوری جنرل کاؤنسل کا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے دوسری چیز بات آپ نے کی نیا لاشوی کی میں سمجھتا ہوں نیا لاشوی کے لیے ہماری اندرونی پارٹی میں بھی بات ہوئی کہ اس کا جو ایگریسیو طریقہ تھا وہ ہماری پارٹی کے لیے نقصاندہ تھا آپ بلکل بات کریں بگر آگر کے ساتھ بات کریں اس قسم کی نہیں نہیں اس قسم کی دھمکیاں جو اس نے دی وہ بلکل غلط دی اب باقی ٹویٹر کے اوپر اگر پکچر دیکھیں کارکون ہے اور اس نے اس کا جو موقف تھا وہ میاں صاحب کے پیار میں تھا مگر وہ پیار بولتے ہیں کہ نادان دوست سے اکنمند دشمن اچھا ہوتا ہے تو اگر جو اس کے پیار کی وجہ سے اگر اس نے غلط بات کی تو کم سے کم ایک صحیح بات ہوتی ہے تو سر ڈوکس صاحب اس کا پارٹی اس کو کہتی کہ آپ نے غلط کیا پارٹی نے ایکشن لیا تو پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا نحال حاشمی صاحب کے اس بیانیاں کو بھی اور نحال حاشمی صاحب کو بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قربانیاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے اور اس نے محبت میں پیار میں دیا بیان مگر بات سمپل میں یہ ہے کہ اس نے اخلاق کیاعت سے ہٹ کے بات کی دمکی دینا جج صاحب بڑا استقبال کیا جاتا ہے سر بھو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کوئی نہیں عدالت دیکھی میں نے کوئی کسی کا نام ہی نہیں لیا جاسوین جاسوین میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکوں گا اور میں نے اس فرزہ آپ کو کہا ہے کہ میں اگر بیٹھوں دو مرتبہ دونوں نے بات کی میری عادت نہیں ہے بیچ میں بات کریں بہلی چیز تو یہ ہے کہ نیال آشمی یہ کارکن ہے نونی کا یہ تو بتا دیں بس یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں جلسوں کے اندر مگر ہزاروں لوگوں میں ایک کارکن دو کارکن ایسے ہوتے ہیں جب عورتوں کے ساتھ جو برتمیزی کبھی پی ٹی آئی کے جلسے میں کبھی ہمارے جلسے میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کارکن غلط ہے بات یہ ہے کہ سر آپ ایک سینیٹ ان کو کارکن خل کہہ رہے ہیں وہ ایک سینیٹ کے ممبر ہیں اپر ہاؤس کے اور آپ ان کو بار بار کارکن کارکن کہہ رہے ہیں سینیٹ کے ممبر تھے مگر اس کی جو گلتی تھی اور اس نے جو بیانیاں دیا میں سمجھتا ہوں اس بیانی نے پارٹی کو نقصان رسا دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں کمیٹس کسی کی ذاتیات کے اوپر نہیں کرنا چاہوں گا ذاتیات کے لیے خدا نے آپ کو زبان دی ہے مجھے زبان نہیں دی ہے نہیں مجھے خدا نے ایسی زبان دی ہے نہیں مجھے ماں باپ نے ایسی نقصہ دی ہے رمیش کمار صاحب چلے گا اس طرف ذاتیات نہیں ہے اچھا آپ جو پوچھیں نا میں سوال کروں گی رمیش کمار صاحب یہ بتائے گا شاباز شریف آپ نے کہا کہ یہ نیچرل تھا کہ شاباز شریف صاحب نے ہی بننا تھا تو ویسے تو نواز شریف تاہیات ہوں گے لیکن شاباز شریف جو ہیں تو یہ معاملات کس طرح جلیں گے ڈیسیزنز نواز شریف صاحب کریں گے لیکن شاباز شریف اس کو ایکزیکیوٹ صرف ایکزیکیوٹ کریں گے ان کے پاس کوئی پاور کوئی اتھاریٹی نہیں ہوگی دیکھیں آج اگر پرائیم نسٹر شاید خاکان عباسی ہے کتنا بھی کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے قائد مگر پرائیم نسٹر پرائیم نسٹر ہوتا ہے تو اس طریقے سے مسلم لیگ نون کا اس وقت صدر میاں شباز شریف ہے مگر میاں شباز شریف جب جی فنسٹر تھا تب بھی اپنے بڑے بھائی کی اپنے باپ کی طرح عزت کرتا تھا کہ میرے باپ والد کی طرح ہے آج اگر وہ صدر بھی ہے وہ قائد ہے میں سمجھتا ہوں اس کے دل کے اندر احترام اور ریسپیکٹ جیسے پہلے تھی ویسی رہے گی شباز شریف یہ خدمت کا نام ہے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں دیکھیں ہم یہاں پیار محبت کی قصوں کی تو بات کر رہی نہیں رہے کس کے دل میں کس کے لیے کتنا پیار ہے یہ تو خونی رشنہ ہے پیار تو ہوگا ہم سیاست پر بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کل یہ کہا کہ میرا بیانیاں لے کے چلنا ہے نواز شریف صاحب آج اپنے جلسے میں اپنا بیانیاں پھر دوبارہ دے رہے تھے وہی بیانیاں جس پر نحال حاش پی پر آپ تنقید کر رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں اس نے پارٹی کو ڈیمج کیا کیا نواز شریف صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شباز شریف اسی بیانیاں کو لے کے چلیں گے اس اگریسیف ٹون کو ججز پر تنقید یا نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو اپنی طور پر بلکل ایک تکلیف ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میاں صاحب بلکل اپنی ذاتیات کے اوپر جو ایک حملہ کیا گیا ہے تو اس وقت میاں صاحب وہ کریں گے مگر شباز شریف صاحب ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ اداروں کے اندر تکراؤ نہیں اور شباز شریف نے جب بھی ایسی کوئی بات کی ہے ہاں جہاں پہ ناجائزی ہوگی وہاں پہ بلکل بات کرے گا اگر کہیں پہ پاور سے ہٹکے اگر ایسی کوئی بات ہوئی وہ بلکل کرے گا مگر اس کی لڑائی جو ہوگی وہ قانونی طریقے سے ہوگی اداروں سے تکراؤ نہیں very very well said so اداروں سے انہوں نے تکراؤ نہیں کرنے let's say آپ please یہ audio fix کر دیں انہوں نے اداروں سے تکراؤ نہیں کرنا as long as نواز شریف صاحب اور مریم اور دیگر لوگوں سے related issue ہے آجز دھامرا صاحب you have to comment میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن جب اپنی باری آئے گی تو قراردار لے کے آئیں گے نیاب کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور صدر شہباز شریف صاحب مجھے اعتراض نہیں ہے اس بات پہ داری ہے پی ایم ایل آئین کا یہ decision ہے بطور صدر شہباز شریف صاحب اور ایک بھائی کے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ان بیانات کو انڈوز کریں گے یا نہیں کریں گے بطور صدر وہ لاتالک نہیں رہیں گے اور دوسری بات ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کی وہ جو میں نے بات کیے ان کو انڈوز کیا ہے انہوں نے کہ آگے چل کے یہی بات بیچ بچاوالی یہی سے نکلنی تھی جس پہ کمپرومائز کیا ہے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی صدارت پہ کمپرومائز ہوا ہے آجز یا نہیں نہیں دامرہ بھائی یہ یہ آپ کی سوچ ہے دیکھیں آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کے یہ پنامہ کا اپریل دو دار چودہ یہ کیس چل رہا ہے دو سال ہو گئے ہیں مگر آپ شروع سے لے کے ابھی تک دیکھیں کہ انکہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو اسٹائل جو بات جو بھی چیز ہے وہ اس کا وہی ہے پرو جنی شریف نے وہی صدر بنا ہے بات تو یہی ہے اس کا موقع اظہاروں میں جنی شریف کیا بات کریں آپ آ جاتے ہیں نیاب کے خلاف آپ کے آپ کا آپ کا ایک سنگین ایک وہ آشیانہ سنگی سے بغاوت ہے پجاب میں بغاوت ہے بیروکریسی جو تعلیب بندی کی یہ بغاوت ہے اگر یہ انڈیپنڈنٹ ہیں شہباز شریف کی پہلی کوشش ہونی چاہیے سب کے خلاف مقدمہ کریں اگر وہ انڈیپنڈنٹ ہے تو سنگ میں کتنے آفیشل گرفتار ہوئے ہمارے سٹنگ ایم پی ایس گرفتار پیپوس پارٹی کے وفا کی وزیر گرفتار کیا ہم نے اس طرح تعلیب بندی کی ہے یہ تو ملک میں پہلے جاگ پنجابی جاگ بھی نعرہ پی ایم ایل این لگایا آج یہ بغاوت کروا رہے ہیں بیروکریسی کے اندر بابوس کے ثروب بغاوت کرا رہی ہے یہ معمولی باقیہ نہیں ہے ایک تعلہ نہیں لگایا بغاوت کی ہے پنجاب کے اندر اگر یہی کام پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی and we'll also fix the audio welcome back امران یہ بات سنے میری ایک ذرا میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتی ہوں شعباز شریف آپ کو پتا ہوگی لیکن do comment شعباز شریف نونلی کو اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بٹھانا چاہتے ہیں اتزاز حسن لیکن شعباز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پیارے رہے ہیں راج دولارے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور وہ آج بھی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ دیکھیں نا جو یہ آج چیما پکڑا گیا یہ شعباز شریف کی آنک کا تارہ تھا یہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا تالہ بندی انہوں نے شروع کر دی شعباز شریف صاحب خاموش بٹھے ہیں انہوں نے انہوں نے جو ینگ ڈاکٹرز سٹرائک کرتے ہیں جو بلانڈ سٹرائک کرتے ہیں ان کے پر تو لاتیاں برساتے ہیں ڈنڈے چڑھاتے ہیں ان کو ایسا پھٹا لگاتے ہیں کہ زندگی پر یاد رکھیں اور مارڈل ٹاؤن میں بھی گولیاں چلا رہتے ہیں ان کے بارے میں لفظ دی ان کے موں سے نکلا میں اور پنجاب کا ایک اور کمال ہے کہ جو کلپٹ پکڑا جاتے ہیں نہ غیب ہو جاتے ہیں فیصل سبحان کیپٹل انجنئرنگ والا جو ملتان میٹرو کا سب سے بڑا اس وقت وہ ہے رانہ سانہ اللہ صاحب نے کہا یہ آپ لوگوں کی امیجنیشن اور ایک ایک امیجنری آدمی ہے کوئی نہیں اس شخص نام کا شخص میں آپ کو رانہ سانہ اللہ تو الگ الگ دین الگ الگ قسم کی عدویات استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں ادروائز یہ فیصل سبحان جو ہے اس نے انٹریو دیا ہے چائنیز ایجنسیز کو they can't challenge it میں آپ کو اس کی کوپی دے سکتا ہوں جس میں اس نے کہا ہے کہ جی چار اس میں پارٹنرز ہیں لیکن اصل اس کے جو بینفیشی اونرز ہیں جن کا پاس پیسہ جاتا ہے وہ شریف فیملی ہے اچھا اگر اگر شعباز شریف اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہے ٹھیک ہے تو اور آپ نے کہا کہ ان کا بیانیاں بھی رمیش کمار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ بیانیاں نہیں ہوگا تو کیا دیکھتے ہیں آپ پارٹی کے اندر کوئی اور کوئی بلوک بنے گا کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ڈیل ہوگی اور نواز شریف مائنس فارمیلہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ہی دھاندی ہو گئی ہے یہ ایکسسائز ہوگا ظاہر ہے نواز شریف مائنس تو خیر ہوئی چکے نا وہ تو اپنے کرتود کی وجہ سے مائنس ہوئے کسی نے مائنس کیا نہیں ان کو نواز شریف خود سے مائنس ہوئے شباز شریف کے بھی کرتود کم نہیں ہے شباز شریف بھی یہاں سے مائنس ہوں گے اس میں سے کیونکہ شباز شریف کی بھی ڈسکوالیفیکیشن بلکل ہنگنگ آنے تھریڈ یہ میں آپ کو لکھے دے دوں شباز شریف بھی سوایب نہیں کر پائیں گے زیادہ عرصے کیونکہ اپنے معاملات بڑے خراب ہیں شباز شریف کے کس چیز میں ڈسکوالیفائی ہوں گے وہ کرپشن میں ہدیبیا میں ہدیبیا میں ملتان میٹرو میں کھلے کا دوبارہ کھلے کا دوبارہ ہم بھی آر ٹرائنگ آر لیول بیس تو تحریکی انصاف کے اوپر بھی تو لتھے تلوار لٹک رہی ہے بنی گالا کی پورے پہاڑ کی جائدادیں ہیلیکوپٹر کیس عمران خان کے اوپر بھی تو یہ ہیلیکیشنز ہے نا بھائی وہ جو ہیلیکوپٹر کیس ہے نا وہ that is very funny کہ پچھلے چار سال میں جو عمران خان ہیلیکوپٹر نہیں تھا یہ وہ کلیبری فاندشن ملانے کے چکر میں ہے اس کو وہاں کمپیوٹر بھی تھا ساری چیز تھی we have all the evidences and we are waiting for the day جسے عدالت ہم سارے پروف ان کو لے جا کے دے آمر کھانی and his father دونوں آمر کھانی سینئر ورس پیجن ڈاوپارٹی بات فانڈر ممبر ہے وہ دونوں آمر کھانی سب سے زیادہ وہاں اس کا کام کرتے ہیں پروپیٹیز کا وہ دونوں ادھر گئے تھے پرمیشن لے کے آئے تھے جس پر پرمیشن ریکوائیڈ بھی نہیں تھی وہاں گھر بنانے کے لیے اور یہ آج کریں گے تین پارٹیز ہیں تین پارٹیز کے سربراہوں پر یا تین پولٹیکل پارٹیز ہیں تین پارٹیز پر تین ڈیفرنٹ قسم کے سوو موٹو کیسز چل رہے ہیں ایک تو پی ایم ایل این اپنے تمام گلے شفے روز ہمیں بیان کرتی ہے آپ کو تو پتہ یہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اس کے رابعہ میمو سکینڈل بلاول صاحب نے کہا جالی ہے لیکن اس کے بھی کونسی ڈیٹ پر ہیرنگ رکھ لی ہے کونسی ڈیٹ پر ہیرنگ رکھ لی ہے نہیں ہیرنگ رکھ لی ہے اس کی میرے خواہ سے چار سے پانچ دن میں یا میرے خواہ سے مارچ میں چھے کو اور ڈان لیکس کی بھی رکھ لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ آپ کے سامنے جیسفین پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی کی ڈیزائر ہو سکتی ہے مگر ڈیویبل نہیں ہے ایک ہوتی ہے ڈیزائرابل ایک ہوتا ہے ڈیویبل کیا چیز تو خواہش ہے تو ان کی بہت ہے کہ سارے سارے جیلو میں چلے جائیں یہی سارے دودھ سے دلے ہوئے ہیں اور کلی آکے ان کو حکومتیں دے دیں مگر حکومتیں دینا عوام کا کام ہے آئے میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاکستان سارے کرپ لوگوں کو جیل میں ڈالے سارے کرپ لوگوں کو اللہ بھی میں یہ دعا کر سکتی ہوں بیچ میں بولنے کی اس کی ہڈی جائے گی نہیں جائے گی نہیں یہ دیکھیں آپ یہ میرے بھائی ہیں میرے پرانے دوست ہیں اس کو میں مجھ سے ابھی ملتا نہیں ہے اس پرے سے میں ایتھکس کے اوپر لیکچر مجھ سے نہیں لیتا باس کر دو اگر لیکچ کمان صاحب کہ جا کے اندیوں میں لیکچر دینا یا ابھی سیاست کی بات ایتھکس کے لیکچر اپنی پارٹی کے لیڈروں کو کبھی دے دو تاکہ ان کو بھی ایتھکس آج ہے جہاں جہاں میں جاتا ہوں جہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں پہ ضرور اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو بات سمپل میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے ایتھ صاحب کا عمل ہونا چاہیے مگر ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کے لیے چیکتے رہیں دو سال سے ایتھ صاحب کمیشن کا چیرمن اپنے پاس نہیں لگائیں آپ کے چیف منسٹر پر منسٹر اگر کوئی بات تو ایک بات ایک بات بجائنا ہوں ایتھصاب کمیشن ہم نے بنایا تھا اگر آپ کو امینے کے لیے آپ کے پاس جو بنا ہوا تھا میں چھوٹے ان کو یہ ہوں گے کرپ خراب جو بھی ہیں اس چیز پر شدید اس پر اختلاف ہے اور ہم نے اس پر بہت چوز کی ہے کہ یس انہوں نے بہت غلط کام کیا اس کو ختم کر کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی اس ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ لوگوں کو رینجرز نے اٹھایا پولیس نے اٹھایا وہ کہاں چھاپا پڑ گیا تھا جو ابھی تک فائلیں نہیں ملی میں سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ ہمیش کمار سار میں نے اور آپ نے چھے سو پروگرام اس پر کی ہیں آپ آج پنجاب کی حرکت کی آپ کیوں مزمت نہیں کر رہے جو بیوروکرائٹس کر رہے ہیں جو آپ پنجاب اسمیل میں میری بغاوت کا نام دے جنہوں نے بغاوت کی ہے اگر مجھے بات کرنے دو گے آپ مجھے کرنے دو گے تو میں آپ کو جواب دوں گا آج چیمہ کور لگتا ہے آپ کا کیوں اس کے بارے جسوین اس طریقے سے میں کیا شو کر رہا ہوں آپ نہیں بول رہے نہیں بول رہے آپ مجھے بات کرنے دو نا کریں نا پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ساپ چاہاں نیب ہو چاہاں ایچ ساپ کمیشن ہو چاہاں انٹی کریپشن ہو ایچ ساپ ہونا چاہیے ٹیو آر ضرور فکس ہونا چاہیے آپ ایک ریٹن میں کسی بھی انیس بیس گریٹ کے آفیس کرد کو دیتے ہیں اگر وہ آپ کو جواب سے مطمئن نہیں کرتا ہے تو کسٹیڈی میں ایچ ساپی دارہ لے سکتا ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے اگر وہ پروسیس تیہ ہو گیا انیس بیس گریٹ کے آفیس سر سے انہوں نے ریٹن میں کچھ تفصیلات مانگی ریٹن میں تفصیلات میں انہوں نے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا اور انہوں نے لے کے اس کو کوڈ میں پیش کیا ریمانڈ ملیا تو اس کے اوپر جواب وہ کسی کی بھی چیخیں نہیں نکلنی چاہیے میرا موقف یہ ہے مگر کئی پہ آپ تو زبردہ سی کھینچ کے کئی پہ زبردہ سی کھینچ کے اور پھر آپ اس کی وضیوں جاری کریں یا اس قسم کے چاہے سندھوں چاہے پنجابوں وہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے مگر اس پر جو ملک کے اندر حالات ہیں مسلم لیگ موم کے سٹنگ پریزنگ ہیں شہباز شریف صاحب اپنی اندر ختم کرنی پڑے گی ان کی قیادت میں کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد بیروکریسی بغاوت پہ چلی جاتی ہے پی ایم ایل این کے موجودہ صدر صاحب پاکستان کے وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں وہ ایک آفیشل کی گرفتاری کے اگینسٹ کیبرنٹ کا اجلاس کرتے ہیں اس کے بعد بغاوت شروع ہو جاتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بغاوت بغاوت کا نظر استعمال کر رہا ہوں اس میں آدمی جب آنیسٹی کے ساتھ سنسائٹی کے ساتھ ملکی جب خدمت کرتا ہے اور کسی آفیسر کو بغیر کسی ایویڈنس کے اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو ضرور تقریف ہوتا ہے مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں رییکشن کم ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں رییکشن کم ہونا چاہیے تاون ہونا چاہیے اور صاف بندے کے اندر ایسے ہاتھ نہیں ڈلتے ہیں یہ اور رییکشن نہیں ہونا چاہیے اتنا اور دوسری چیز یہ کہ صاف بندہ بالکل اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہاتھ نہیں جانا جاتا اور بھائی شفافیت کا فیصلہ کرنے والے آپ کو ہوتے ہیں اگر ادالت نے ہاتھ چیما کو بلایا ہے پکڑا ہے تو آپ کو کیوں تقلیف ہو رہی ہے ایک بیرو کریٹ کے ریس ہونے پر آپ کی تقلیف زائد کر رہی ہے کہ چور کی دھاڑی میں تنکا ہے یہ کونسی بات ہوئی ہے امران مجھے کوئی تقلیف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کو آپ کے تیو آرز کے تحت کام کرنا چاہیے ہر چیما کی گرفتاری پر کوئی تقلیف نہیں ہے رکیس کمار صاحب مجھے سمجھ میں نہیں ہے مارزت کے ساتھ what do you mean by تیو آرز a corrupt man جس کی اوپر چارجز ہے he will be investigated what do you mean by تیو آرز ایک منٹ ڈاکٹر صاحب مارزت کے ساتھ آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے کہ یہ یہ نہیں ہونی چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں ان افسران کے خلاف کیا ایکشن لے گی پجاب حکومت جنہوں نے بغاوت کی اور تالے ڈالے دو دن تک سیکریٹ ایڈ میں کاروائی کرے گی پی ایم ایل این کیوں کرے گی انہوں نے تو کروائی ہے میں 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 سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو یہ چیزیں غلط ہیں یہ چیزیں کاروائی ایت ساتھ کے حوال سے سب بیوروکریٹس کو تاون کرنا چاہیے اس خوف میں نہیں بیٹھنا چاہیے تاون کرنا چاہیے خوف میں نہیں بیٹھنا چاہیے حکومت کاروائی کرے گی کہ نہیں پنجاب حکومت جو آپ کہتے ہیں بڑا فرشتہ صفرصہ وہ کاروائی کرے گا کہ نہیں کرے گا بس یہ پوچھ رہے ہیں دیکھیں کسی نے بھی اگر کوئی غلط کام کیا ہے کیا ہے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے تالے دکھائے گئے ہیں اپوزیشن تالے انہوں نے نو مور کے باقاعدہ بیجز لگائے ہوئے ہیں تالے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے انہوں نے اگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد چیما سے پوچھا نہیں جا اسے سوال جابہ پوچھتے پھر اس کو فہد چیما سے اگر اس سے پوچھتے پھر اس کو انویسٹیگیشن میں لاتے کیوں تو پوچھنے پہ آپ مراز ہو رہے ہو چیس سیکریٹی پوچھ سکتا ہے تمام افتران تالے نہیں جال سکتے چیس سیکریٹی پوچھ سکتا ہے یہ ٹیو آرز کہتے ہیں یہ ٹیو آرز کہتے ہیں کہ کسی بھی بیس گریڈ کے آفیس عرصے پہلے آپ رٹن میں سوال نامہ بھیجیں گے بلکل چھیک ہے بلکل چھیک ہے سندھ نے یہ کیس رکھا تھا سندھ نے بھی یہ کیس رکھا تھا سندھ بھی یہ کہہ رہا ہے تو اگر ایک جگہ پہ اگر غلط تھا اگر ایک جگہ پہ غلط تھا تو بھی یہ میرا موقف تب بھی یہ تھا آج بھی جسریہ پہ غلط ہے میرا موقف یہی ہے رمیش کمار صاحب اس وقت آپ کا موقف یہ نہیں تھا آپ تو بار بار گئے رہے تھے شاد مانے بجائے جا رہے تھے شاد مانے بجائے جا رہے تھے جب آپ بھی ناچ رہے تھے اور ہم بھی مٹھا یہاں بات رہے تھے کہ بہت اچھا گیا کرپٹ آدمی تھا اٹھایا ہے اس کو آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آج چیما کے اٹھانے پہ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آج چیما میں کیا ایسا کون سے توتے میں جان ہے شباز شریف کی کہ اس کو اٹھا لیا تو گردن اس کی موڑوں تو تکلیف ادھر ہوتی ہے جیسی عمران خان کی آپ کے اندر جان ہے کہ آپ کو جتنا پیار کرتا ہے حقیقت میں پبلک کے اندر تو آج چیما کو پیار کرتا ہے تو آپ کو کسی ساتھ رہا بجاتا ہے ایسی جان ہے ایک چا یہ کیا بھائی شاباز شریف آج چیما سے پیار کرتے ہیں سمسیٹی کے ساتھ اگر کام کیا ہے اگر کسی اٹھانے پیار کرتے ہیں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے جواب دے دیا انہوں نے کہا شاباز شریف آج چیما سے پیار کرتے ہیں ڈاکٹر عمیش کمان صاحب بہت خیال رکھی گا آج از نامرہ صاحب آپ کا بھی اور عمران اسمائل آپ کا بھی thank you for joining me ناظرین اپنا خیال رکھی گا آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ